اسلام علیکم میورز ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور دریس ستوچ کی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے شیئر کریں گے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ سے بیان کریں گے اور جو پانی کی ریپورٹ تازہ ترین ہمیں موصول ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اج 29 اگست دور تر 23 ہے اور ہم بات کریں گے گنڈا سنگھ والا کی اور اس کے بعد جناب میل سی سیفن کی اور اسلام ہیڈورپ کی اور اس کے بعد ہمیں ہمارے پاس جو ریپورٹس ہیں سلیمان کی ہیڈورپ سی تو ہم بات کریں گے تو آپ کو بازات چلیں کہ آپ سے ایک تھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تا کہنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے تو جناب یہ ریپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر جب پانی کی مقدار ہے وہ بیس اشارہ دو زیرو فیٹ کے اوپر چلی گئی ہے پہلے تھی بیس شہرے چھے دو فیٹ تو پانی کا جو اخراج ہے ایک لاکھ ایک ہزار ناؤ سو پینٹیس کیو سے کیو پر چلا گیا ہے جو کہ پہلے ایک لاکھ آٹھ ہزار انچاس کیو سکتا اور یہاں پر ابھی درمیان درجہ کا سلاب بتایا جا رہا ہے پانی کی مقدار بھی بات اجری کم ہو رہی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب جو سلیمان کی ہیڈورک کی بات کرتے ہیں تو پانی کا جو اخراج ہے وہ اٹھانوے ہزار آٹھ سو اٹھتر کیو سے بتایا جا رہا ہے جو پہلے ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو بہتر کیو سکتا وہاں پر درمیان درجہ کا سلاب بتایا جا رہا ہے پانی سطح بھی بات درجہ کم ہو رہی ہے اور کیونکہ سلابی لعب آگے بڑھ رہا ہے اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں میرسی سیفن کی تو وہاں جو پانی کی اخراج ہے ایک لاکھ ناؤ ہزار چھ سو ستائیس کیو سک ہے وہاں پر درمیان درجہ کا وہاں پر درمیان درجہ کا سلاب بتایا جا رہا ہے اور جو پانی کی مقدار ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا چلیں جو باندھا ہے کہ مقامات سے ٹوٹ چکے ہیں بسنی لالا ڈیرہ عباس نانگر اور اس کے علاوہ جو تقیب ان کے ساتھ دریا کے بیلٹ والے تمام بھی مضاوات ہیں وہاں سے اندھ ٹوٹ باندھ کئی مقامات بربان ٹوٹ چکے ہیں تقریبا پانچ پانچ کلومیٹر کے علاقے کو دریا نے شدید ترین متاثر کے بجلی کا نظام بھی متاثر ہو چکا ہے لوگ نقل مکانی کرت کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں بجلی کا نظام درم برحم ہو چکا ہے سکولز وغیرہ باندھ ہیں کیونکہ وہاں پر پناہ گزینوں کا کیمپ جا رہا ہے باندھ ٹوٹنے سے سلابی سرگے میں متاثر ہوئے بچوں کا تعلیمی سال بھی ضائع ہونے کا خطشہ ہے حکومت سے ایک ہی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا مناسب بندبست کیا جائے تنبو وغیرہ لگائے جائے ٹینٹ وغیرہ تاکہ ان بچوں کی تعلیم زائع نہ ہو ریسکیو کا عملہ بھی کام کر رہا ہے جو کہ لوگوں کو ادبار وغیرہ بہم جلدی پانی تقریبا نہ ہونے کے برابر کم ہو رہا ہے موسیقی موسیقی